ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل ایکن پر کلک کریں موسیقی 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 کی اگر کوئی عورت کنیز ہوتی تھی تو اسے جانوروں سے زیادہ بہتر مانا جاتا تھا کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے نحوصت کی علامت مانا جاتا تھا کسی عورت کی طلاق ہو جاتی تھی تو اس کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا تھا یہ عالم تھا خواتین کا جس کا پیغمبر اسلام نے ایران اسلام فرمایا کہ عورتوں میں اگر کوئی کنیز ہے تو جانوروں سے بہتر مانی جائے کوئی بیوہ ہو جائے تو نحوصت کی علامت مانی جائے کوئی طلاق شدہ ہو تو اسے نفرت کا نشانہ بنایا جائے یہ صرف عرب میں نہیں تھا اور یہ لیے افراد تشریف فرمائیں کہ اس وقت کا سب سے آدھر ترقی یافتہ ملک مصر تھا جہاں کی تہذیب اور جہاں کا کجر اور جہاں کا تماؤن آج ہی پوری دنیا میں مجھور ہوئے آج ہی پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے ٹورسٹ کے لیے مصر مرکز سیاہت ہے وہ مصر جہاں تماؤن و تہذیب اپنے بانے قروج پتھی وہاں کی تاریخ پہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہاں کسی خاتم کو اپنا عفد کرنا ہوتا تھا شریعت اسلامی یہ ہے کہ اب میں مہر قضی ماں مردوں کو دیا گیا مہر قضی ماں لڑکے کے اپاس ہوتا ہے لیکن مصر کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر مصر میں کسی عورت کو شادی کرنا ہوتی تھی تو اسے اپنا مہر خود ادا کرنا پڑتا ہے اب آپ اندارہ لگائیں جب مصر جیسے کنجر اور سیولائز اور پڑھے لکھے ملک میں عورتوں کا یہ حال تھا تو عرب کے جاہلوں کے بیٹ میں عورتوں کا کیا رکھ رہا ہوگا سر آبان بیدر محمد اللہ علیہ آمد تو ایسے ماحول میں اسلام کے خواتین کے لیے احسان بن گیا ہے اور اسلام نے خواتین پر احسان کیا اوطاس کر کے وہ گنیزیں میں نے عرض کیا جنہیں جانوروں سے پتر مانا گیا وہ بیوائیں جنہیں احسان کی عرامت پانا گیا وہ طلاق شدہ عورتیں جنہیں نفرت کا نشانہ بنایا گیا اسلام نے ان پر احسان کیا اور صورت احسان یہ خیرید کہ اسلام نے کنیزوں کی شادیوں کا بھی ہوت دیا بہت توجہ دنیا کا کنیزوں کی شادیوں کا بھی ہوت دیا تاکہ ان کی بھی شادی ہو یہ بھی سماج سے جڑے کوئی نہیں بھی عزت مل جائے بیوائوں کی شادیوں کا ہوت دیا تاکہ ان کو بھی سماج کا حصہ ملے یہ بھی سماج سے جڑ جائیں ان کو بھی عزت مل جائے تداب شدہ عورتوں کی بھی شادی کا ہندیا تاہی ان کو بھی عزت ملے یہ بھی سماج کا حصہ بن جائے اور یہ بھی عزت کی حمدار بن جائے کوری توجہ سنیے گا اسلام نے طریقہ احسان یہ افتیار کیا کہ کنیزوں کی شادیاں کروائیں بیواؤں کی شادیاں کروائیں تداب شدہ عورتوں کی شادیاں کروائیں وہ عورتیں جنہیں نفرت کے ڈلدے سے سماج نے کنارے ایک اگر آتیا تھا اسے اب کے ذریعے سے بھائی بھائی نے جو. جو کے سماج کا حصہ بن جائے ہوگا ہے اسلام نے اس طرح سے خواتین پہ احسان کیا کنیزوں پہ احسان کیا بیواؤں پہ احسان کیا طرح شدہ عورتوں پہ احسان کیا بھئیہ جنہا سمجھ گئے جب اتراب جو آسان ہو جائے گی لیکن عزیزوں تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ جس وقت اسلام نے عورتوں پر یہ احسان کیا اس کا ایک منظر آئین تاریخ میں عورت تھا اور وہ منظر یہ تھا کہ اسلام نے جس پر احسان کیا اسے خاتون کہا گیا اسلام نے جس پر احسان کیا اسے خاتون کہا گیا اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خطیقہ کہا گیا آپ نے جلے کا فرمحسوس کیا اسلام نے جس پر احسان کیا وہ خاتون ہے اور اسلام پر جس نے احسان کیا وہ بی بی خطیقہ ہیں جناب خطیقہ نے اسلام پر احسان کیا ہے جو اسلام کے احسان کے پر دبے نظر آئیں انہیں خوادین کہا گیا اور اسلام جس کے احسان کے نیچے نظر آیا اسے بی بی خطیقہ کہا گیا بی بی خطیقہ نے اسلام پر احسان کیا یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خطیقہ زندہ رہی جب تک جناب خطیقہ موجود رہی پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی پیغمبر نے کوئی دوسرا عب نہیں کیا حیات رسول میں جناب خطیقہ کی موجود کی میں پیغمبر نے کوئی دوسرا عب نہیں کیا مجھے کہنے دیجئے کہ جناب خطیقہ کی اغمت کے لیے یہی چمنا بہت ہے کہ جیسے اللہ وحدت کے معاملے میں ناشدی کرے اللہ وحدت میں کوئی شریک نظر نہیں آتا جناب خطیقہ جب تک زندہ رہی پیغمبر نے کوئی اطاب نہیں کیا پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اب جناب خطیقہ کے دنیا سے جانے کی بات جناب ختیجہ کی وفاد کے بعد پیغمبر نے شادیاں کی اب تعداد میں اختلاف ہے کسی نے لکھا کہ نو شادیاں کی کسی نے لکھا کہ گیارہ بیلے آتی کسی نے لکھا کہ پدرہ بیلے آتی مجھے تعداد سے بحث نہیں کرنا پیغمبر نے جتنی بھی شادیاں کی وہ جناب ختیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد کی ہیں اب اس مسئلے کے اوپر پوری توجہ سنیے گئے اعتراض بھی ہوتا ہے وہ اعتراض بھی ہوتا ہے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی پیغمبر نے اتنی بھیلیاں کی پیغمبر نے اتنے زیادہ نکال کی اب پاہل کے لوگ ایسی کوئی ایگوگیٹڈ لوگ آپ ہمیں بحث کتے ہیں تو اسلام پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اتنی بھیلیاں کی پیغمبر نے اتنی شادیاں کی تو عزیز ہو یہ مسئلہ یوں سمجھ میں نہیں آئے تھا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی مسئلہ یوں سمجھنے آئے گا کہ پیغمبر نے خطیجہ کے بعد کس سے شادیاں کی کوئی بات کو سوئیے گا بھئی یہ نہ دیکھیں کہ نبی نے کسی شادیاں کی تحریف دیکھ کے بتائیے کہ نبی نے بیوی خطیجہ کے بعد کس سے شادیاں کی تحریف کیا کہتی ہے علماء نے کیا لکھا ہے روایتوں میں کیا موجود ہے تو تحریف یہ کہتی ہے کہ بیوی خطیجہ کے بعد پیغمبر نے جن خواتین سے شادیاں کی وہ سب امیر و قبیر میں ہی تھی وہ سب حسین و جمیر میں ہی تھی تحریف یہ کہتی ہے پیغمبر نے جن عورتوں سے شادیاں کی ان میں وہ کھنیزیں بھی تھی جنہیں جانوروں سے پتر مانا گیا ان میں وہ بیوائیں بھی تھی جنہیں نحوست کی علامت مانا گیا ان میں وہ تلاع صدا عورتیں بھی تھی جنہیں نفرت کا نشانہ بنایا گیا پیغمبر نے کھنیزوں سے بھی شادیاں کی پیغمبر نے دیواؤں سے بھی شادیاں کی پیغمبر نے طرح صدا عورتوں سے بھی شادیاں کی کاریزوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے بے واؤں سے شادیاں کی بھئی جا صدا یا تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے طرح صدا عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے اب یہ جبرا چاہے جیسے سنیے گا آپ سمجھ نہیں آیا کہ پیغمبر نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں گئی بھئی پیغمبر نے شادیاں اپنی تسکیم کے لیے نہیں کی ہے عزت خواتین کے لیے کی ہے علیہ السلام نے شادیاں مارللہ بھی تسکیم کے لیے کی ہے عزت خواتین کے لیے کی جس سے پہلے ہم نے شادی کی اسے عزت ملی پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں نبی نے قریضوں سے بھی شادیاں نبی نے دیوہ عورتوں سے بھی شادیاں مولانا قبلہ تشریف فرمائے نبی نے قراش اللہ عورتوں سے بھی شادیاں اب جس سے جس سے نبی نے شادی کی اسے عزت ملی اتنی عزت ملی کہ قرآن میں ایک لقب ہے ام المومنین بھئی ازواج رسول میں لقب ہے ام المومنین عزوانِ رسول عمر مومنین کہلاتی ہے مومنین کی ماں دیکھیں عزیزوں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے صلاحات حیث محمد محمد بہران لقب ملا عمر مومنین عمر مومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں تو جو جو نبی کی زوجب میں آتی ہیں جو جو نبی کی زوجبات کہلاتی گئیں ان کو عزت ملیں وہ کہلائیں عمر مومنین وہ کہلائیں مومنین کی ماں مجھے بتائیے جو افعال رسول کو یہ لقب ملا تو یہ لقب کس بنیاد پر ملا تو ان کو اپنی ریاضت کی وجہ سے ان کو اپنی شرافت کی وجہ سے ان کو اپنی عبادت کی وجہ سے لقب نہیں ملا صرف اسے نبی سے رشتے کی وجہ سے لقب ملا بھئی صلوات بھئی جو محمد صلوات میں کن کو لقب ملا وہ نبی سے رشتے کی وجہ سے بھی تھا چونکہ نبی سے ان کا رشتہ ہو گیا نبی کی ازواجوں میں لہذا ان کو لقب ملا امم مومنین اب جس قرآن میں ازواج رسول کا لقب ہے امم مومنین اسی قرآن میں نبی کا بھی ایک لقب ہے جس قرآن نے ازواج کو مومنین کی ماں کہا اسی قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی آپ غریب تھے ہم نے آپ کو مالدار بنایا آپ مفلس تھے ہم نے آپ کو غریب بنایا جس قرآن نے ازواج کو ماں کہا اسی قرآن نے نبی کو کہا آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنایا بھئی جو ازواج ماں کہنائیں وہ نبی کی وجہ سے مجھے بتائی ہے جو نبی مالدار بنے جو نبی غریب بنے وہ کس کی وجہ سے تو بہت بڑے آج میں اہل سنت امام ففر الدین راضی نے تفسیر قبیر میں دکھا کہ اللہ نے تو اپنے نبی کو غریب بنایا تو امت کے چندے سے نہیں بنایا خدیجہ کے خزانے سے بنایا میں صلاحات بھیجے احمد و حضا ہم 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 نبی کو جو غریب بنایا وہ جناب خدیجہ کے خزانے سے تنی بنایا ازواج جو وہاں کہلائیں وہ نبی کی وجہ سے نبی جو غریب بنے وہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا جناب خدیجہ میری پیغمبر نے عبدیسانی نہیں کیا اب جتنی دولت بی بی خدیجہ کے پاس تھی وہ سب پیغمبر کو دے دی وہ ساری دولت پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آئی اب مجھے ذرا آپ اتنا بتائیں میرا خاؤزہ کمزور ہے آپ میری مدد فرمائیں کہ وہ جو ساری دولت بی بی خدیجہ نے اس سارا خدانہ پیغمبر کے حوالے کیا تو نبی نے اس خدانے سے کتنے فیلائٹ خریدے کتنی پیغمبرٹی خریدی کتنی زمینیں خریدی دراصل آبات کو پڑھیں بھائی نبی نے اس دولت سے کتنی پیغمبرٹی خریدی کتنی زمینیں خریدی کتنی جائدازیں خریدی تحریف کیا کہتی ہے تو تحریف یہ کہتی ہے نبی نے اسی خزانے سے بے گھروں کو گھر دیئے بے ذروں کو ذر دیئے بھوکوں کو خضا دی پرحنا کو ردادی اسی خزانے سے یکیموں کی مدد کی خزانے سے لوگوں کی مدد فرمائی بھائی نبی نے جنب خطیجہ کے خزانے سے غریبوں کی مدد کی ہے یکیموں کی امداد کی ہے بے گھروں کو گھر دیا ہے بے ذروں کو ذر دیا ہے بھائی اسی خزانے کے وجہ سے پہلے کے لوگ موجود ہیں ایک اسلامی ادارہ وجود میں آیا جس کا نام ہے بیت المال میری بات پہنچیں ہمارے بچے ہی موجود ہیں یہ لفظ سناؤ گا بیت المال یہ بیت المال کیا ہے مدینہ میں نبی نے ایک ادارہ بنایا جس ادارے کا نام تھا بیت المال یہ ایک اسلامی ڈیپارٹمنٹ تھا یہ بیت المال تھا کیا کہ بیت المال کے ذریعے نبی غریبوں کی مدد کر دیتے تو یہ جو بیت المال مدینہ میں بنا تو یہ زمین سے نہیں ہوں گا ہے یہ بھی خدیجہ کے خدانے ہی سے نگزا ہے یہ جنا بھی خدیجہ کے خدانے ہی کی وجہ سے بیت المال بنا مطلب ہے مارو دولت والا گھر تو جو رکھئے گا بیت المال کا مطلب ہے مانو منان والا گھر اب دو شہر ہیں اور دو گھر ہیں ایک گھر مدد میں نظر آیا ایک گھر مدینہ میں نظر آیا مدد کے گھر کا نام ہے بیت اللہ مدینہ کے گھر کا نام ہے بیت المال میرے قریب آکے سنئے کہا ایک گھر کا نام ہے بیت اللہ ایک گھر کا نام ہے بیت المال ہم نے پوچھا بیت اللہ کیسے بنا کا خلیل کی محنت کی وجہ سے ہم نے کا بیت المال کیسے بنا کا ختیجہ کی دولت کی وجہ سے بیت اللہ بنا خلیل کی محنت کی وجہ سے بیت المال بنا ختیجہ کی دولت کی وجہ سے ایک گھر خلیل کی محنت کا نتیجہ ایک گھر ختیجہ کی دولت کا نتیجہ مگر ایک فرق بھی رہا جو گھر خلیل کی محنت سے بنا وہ امیروں کے حج کے کام آیا اور جو گھر ختیجہ کی دولت سے بنا وہ قریبوں کی مدد کے کام آیا حالوات حیدہ محمد حالیہ ایک امیروں کی مدد کے کام آیا حضیظوں حضبت جناب خدیجہ وہ تولنے والی دنیا میں ترازوں نہیں بنی ہے وہ ترازو جس سے جناب خدیجہ کی حضبت تو نہیں جائے وہ ترازوں نہیں بنی ہے سوجہ ہو نہ ہو رہے خدیجہ ہو نہ ہو رہے کئی ازت نہیں نبی کی وجہ سے نبی میم آف کیا لکب ملا امبالمومین بڑا اہم لکب ہے عمبالمومین مومینین کی ماں لیکن دیکھیں سمجھنا بھی چاہیے اسلام سے پڑھنے کا نام نہیں اسلام سمجھنے کا نام ہے امور مومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں اب دو لفظ آتے ہیں ایک لفظ ہے مومنین ایک لفظ ہے مومنات مومنین کا مطلب ہے مومن مرد وہ مومنات کا مطلب ہے مومن عورتیں مردوں کو اگر ایمان نہ آئیں مومنین کہا جاتا ہے عورتیں ایمان نہ آئیں تو مومنات کہا جاتا ہے ان کا نقب ہے امور مومنین امور مومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں قرآن نے انہیں مومنین کی ماں کہا مومنات کی نہیں بھائی اور بار ہے یا بھائی انہیں عزت دی گئی کہ مومن مردوں کی ماں ہیں عورتوں کی ماں نہیں تائیب میں گواہی بھی موجود ہے کہ ایک خاتون نے ایک زوجہ کو سلام کیا امہ کہہ کے سلام کیا انہوں نے ڈاٹ کے جواب دیا کہ خبردار تو مجھے اپنی ماں نہ کہو میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں تمہاری ماں نہیں تو وہ مردوں کی ماں ہیں بھائی سواجنے کی بات ہے عورتوں کی ماں نہیں وہ مومنین کی ماں ہیں مومنین کی مومنات کی ماں نہیں لیکن امتِ رسول میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مومنین بھی ہیں مومنان بھی ہیں اس کا مطلب وہ 50% کی ماں ہے 100% کی نہیں وہ 50% کی ماں ہے 100% کی نئی مگر وہ جو خدیر میں مولا بنایا گیا جس کے لیے آگے والوں کو پیچھے بھلایا گیا پیچھے والوں کو آگے دایا گیا کجابو کمیمبر بنایا گیا جسے دونوں ہاتھوں کو اُڈھایا گیا من خود مولا ہو بعد عزیز مولا فرمایا گیا مبارک بات دینے والے نے بھی کہا کہ عزیز مبارک ہو تو مومنین کے بھی مولا اس کا مطلب وہ 100% کا مولا منا اب اصاب کا تقاودہ تو یہ ہے کہ صرف 50% کی ماں کو نہ سمجھا جائے 100% کے مولا کو بھی تمجھے کتنوال دے لحمت بات دیل حبت دے لحمت بات دے لحمت بات حبت لحمت بات ہمارے گرامی زوجہ ہونا ہو رہے بیوی ختیجہ ہونا ہو رہے ختیجہ ہونا ہو رہے جنالے ختیجہ کے پاس جتنی دولت تھی وہ پیغمبر کو دے دی تو قرآن نے کہا کہ وہاں جتنہ آئینا انفاہ ہونا کہ نبی آپ غریب تھے ہم نے آپ کو غلی بنا دی دیکھیں پیغمبر پر دو اقراض ہوتے تھے ایک یہ کہ یہ غریب ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس دولت نہیں ہے اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی پیسے والے کو بناتا کسی دولت والے کو بناتا کسی جاگردار کو بناتا کسی زمیدار کو بناتا یہ جناب عبداللہ کے یتین کو کیوں بنا دیا ایک اقراض یہ ہوتا تھے کہ یہ غریب ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک اقراض یہ ہونے لگا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ان کے کوئی آل نہیں ہے نبی پاس دو اقراض ہوئے دیکھئے کہ ان کے مالو منع نہیں ہے ایک یہ کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے اب نبی پر اعتراض ہوا اللہ نے دو آیتوں کے ذریعے جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ مالو منع نہیں ان کو جواب دیا گیا روزو ایدہ کا آئلن کی شکل میں جنہوں نے کہا ان کے کوئی آل نہیں ان کو جواب دیا گیا اینہ آدینہ کل گوثر کی شکل ہوئی اللہ نے اپنے نبی کو مالو اتا کیا وہ اپنے نبی کو آل بیا تا کی اللہ نے اپنے نبی کو مالو اتا کیا اپنے نبی کو آل بیا تا کی اب یہ سب سے دیتی جملہ افتر کی قدو کا اللہ نے نبی کو مالو اتا کیا نبی کو آل بھی اتا کی مگر اسے کیا کیجئے جس کشتی میں مال دیا وہ بھی خطیجہ اور جس گودی میں آل بھی وہ بھی خطیجہ خلوات حضر محمد روح جہا خلوات اور پاس محمد روح جہا خلوات حضر محمد روح جہا خلوات حضر محمد روح جہا حال اولاد قدو یہ ابھی دیتی خطیجہ کو بنایا جناب خطیجہ یہ کے ذریعے مالوی اتا کیا ہے اطلاع ہوتا تھا نا کسا ان کے بات دولت تھی ان کے بات پیسہ نہیں ہے کفار کی ذہنیت یہ تھی کہ نبی وہ بنے گا جو سائل دولت ہو لیکن اسلام میں دولت کمانا منا نہیں ہے یہ بات بھی سمجھتے چلیے اسلام میں پیسہ کمانا دولت کمانا منا نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ چسرے لگانے گھومو اپنے کو غربت کا اشتہار بنا لو مولانی کی حدیث ہے کہ الفقر و موت الانبار مولانا تشریف فرمائے فرمایا فقر و فاقہ سب سے بڑی موت ہے اسلام میں پیسہ کمانا مالدار ہونا منا نہیں ہے منا کیا ہے لیکن منع یہ ہے منع یہ ہے کہ صرف دولت کی بنیاد پر کسی کی عزت کرنا صرف دولت کی بنیاد پر عزت کرنا عزت کمیار ایمان ہے عزت کمیار تقوی ہے عزت کمیار شرافت ہے دولت کمانا منا نہیں ہے لیکن یہاں سمجھے جائے گھر جانے سمجھیں اگر اسلام میں دولت کمانا منا ہوتی تو فروع دین میں تین حب نہ ہوتے اول حج کا حب نہ ہوتا دوسرے زکاة کا حب نہ ہوتا تیسرے خمس کا حب نہ ہوتا بھئی حج کا حب بتا رہا ہے پیسہ کماؤ حج کرکی آؤ اللہ کا حق ادا کرو زکاة کا حب بتا رہا ہے پیسہ کماؤ خمس کا حب بتا رہا ہے پیسہ کماؤ خمس نکالو اہلِ بائد کا حب ادا کرو تیسرے محمد اللہ 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 خدیجہ کے احسانات کو تولنے والی کوئی درازوں نہیں بدھی اس لئے کہ خدیجہ کے احسانوں میں ایک سب سے عظیم احسان کا نام ہے وجود فاطمہ خلاوات رجب احمد حال احمد بیلی سکینہ کے قیلوں کی مجلس میں وہاں ہی نکارا ہوں ایک سلسلے سے آپ کو پہنچا رہا جناب سیدہ احسان خدیجہ کا نام ہے اللہ حضرت جناب فاطمہ جناب سیدہ کے احسان کا نام ہے خدیجہ کے احسان کا نام ہے ایسا احسان کہ جس کو تصور کرنے والی اقلے ہی اللہ نے خلق نہیں کی ایسا احسان ایسا احسان کہ جس نے اس نو سے اس مار کے نوز کو اس نوز سے ان کو بان وروج پہ پہنچا دیا بان وروج پہ پہنچا دیا دیکھیں بھئی میں عرض کیا تھا ہم کا نوز تو اقومترہ ہے مگر یہ جتنے بھی نوز محترم ہوئے ہیں کہ آل محمد کی وجہ سے محترم ہوئے ہیں یہ بھاگ علم بھی بی بی سیدہ کی وجہ سے محترم ہوئا ایسا محترم ہوا کہ نبی نے فرمایا اے فاطمہ اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں سلام آل محمد زبانہ آل محمد جب دیکھیں سلام سے ہوں کہاں کہاں آلہ ہے نبی نے جناب سے کہتا کہ یہ کہاں آپ اپنے باپ کی ماں ہیں قرآن میں سورہ الحمدر سورہ الحمد کیا ہے امو القتاب کتاب کی ماں شہر مکہ کیا ہے امو القرآن بستیوں کی ماں بھئی ماں کے لفظ کو ماں کے رشتے کو اللہ نے کوئی اہمیت دیا ہے مکہ کو بھی کہا تو شہروں کا باپ نہیں کہا شہروں کی ماں کہا سورہ الحمد کو بھی کہا تو سوروں کا باپ نہیں کہا کتاب کا باپ نہیں کہا کتاب کی ماں کہا جناب سیدہ کو بھی کہا تو امو امیہ اپنے باپ کی ماں بھئی جبلا جائے یہاں سمجھے گا جائے گھر کیا کہ سمجھے گا لفظ ام یہ ماں کا لفظ وہاں مہنشی آگا کہ باپ کے وجود کی کوئی اہمیتی نہیں تھی یہ تو کہی آلین ابو تراب ہوگے باپ کے لحظ کی بھی ارزت پہلی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ قوم بواقی دیکھیں آپ کتابوں میں ہمارے علماء نے بہت سے خلقات لکھیں ایک لقب جناب سیدہ کا ہے ام ابیہ اور ایک لقب ام الفضائل دیکھیں آپ فضائل سے مسائل تکا کو پہچھانا چاہتا ایک لقب ام الفضائل ام الفضائل کا مطلب کیا ہے فضائل کی ما فضیلتوں کی ما جناب سیدہ کا لقب فضیلتوں کی ما یہ جو لفظ ام آتا ہے تو ام صرف جنم دینے والی کو نہیں کرتے ہیں آرامی میں آسل کو ان کہتے ہیں آسل کو ان کہتے ہیں یہ جو مکہ امور پرا کہلاتا ہے کیوں سورہ الہمد پر کتاب کہلاتا ہے کیوں کہ اگر قرآن میں سورہ الہم نہ ہوتا تو کوئی سورہ نہ ہوتا اگر زمین پر شہر مکہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی شہر نہ ہوتا کوئی بستی نہ ہوتی فرمایا فاطمہ ام الفضائل ہیں فضائل کی ما اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کسی کے دعمل میں فضیلتی نہ ہوتی سیدہ ام الفضائل سیدہ ام الفضائل فضائل کی ما اب فضائل کی ما اگر کسی کو اپنا بیٹا کہتے اب اگر فضائل کی ما کسی کو اپنا بیٹا کہتے کہ عباس بیرا بیٹا تو یہ جو جنابِ عباس کا لقل ہے عبول فض یا جو جنابِ عباس کا لقل ہے عبول فض تو یہ عبول فض فض کے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے امور فضائد کا پیٹا ہونے کی وجہ سے سلامات بہتے محمد و حضر احمد یہ ہے فضائد کی ماں امور فض فضائد کی ماں جنابِ عباس کوئی ہے عبول فض عبول فض عبول فض اکسر آبات بہتے محمد و حضر جناب سیدہ جنابِ فتیجہ کے حساب ہے ایک ایسا مظاہرہ ہے کہ جس کی اقلت سمجھنے والی کوئی طرح نہیں اب یہ سلسلہ بہتا گیا جنابِ خضیجہ کے احسان کا نام سیدہ ہے سیدہ کے احسان کا نام زینب ہے اور زینب کے احسان کا نام سکینہ ہے حضید ہو یہ پورا ہے ایک احسان کا سلسلہ ہے سلامات پڑھ دے محمد و حضر محمد و حضر محمد و حضر کیونکہ وہ پولیس پارے ہیں وہ ایسی پی بھی آئیں کہ سوشل ڈسٹنسی مینگیز کرنے ہیں آپ لوگ جن کے پاس ماسک ہے وہ ماسک پہن رہے کیونکہ وہ ضروری ہے کیونکہ تو ریبورٹ نہیں پڑتی ہے تو بہلے کریں آپ لوگ یہ ہے وہ ماسک پہن رہے ہیں کافی جگہ ہے جگہ کافی ہے جنہاں نے حسانات کیے دیگی سیدہ نے حسانات کیے دیگی زینب نے حسانات کیے اور آج جس کے چیئے علم کے علمان سے یہ مجد ہے جناب سکینہ بندر حسائل آپ سوچیں عام لوگوں پہ حسان کرنا ہو رہے ہیں اور ماسوموں پہ حسان کرنا بیوی سکینہ اصلاح کرنا ہمیں جس نے اسیروں پر اسیرانِ حیویت پہ حسان کی یہ جو اسیرانِ کروڑا رہا ہوئے ہیں آن طور پہ مجدورے میں یزید کو رحم آگیا رحم تہاں یزید تھا یہ جناب سکینہ کا حسان تھا کہ ایمان حسائل اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے بے سبب نہیں رہے ہیں چاہے مہینے کا نہیں اثر آیا تو اس کے آنے کا بھی ایک سبب تھا چار مرس کی یتیمہ کو اپنے ساتھ لے کے آئے تو ان کو بھی رہنے کا ایک سبب تھا سبب یہ تھا کہ جناب سکینہ ہی سبب بنی ہے اسیرانِ کروڑا کے زندہ سے رہا ہونے کے ساتھ لے جنہے کے بیوی سکینہ تھی کہ جو روز شام کو زندان کے دروازے پکھڑی ہو جاتی وہ پرندوں کو جاتے لے دیکھ لی وہ پوچھتے تھی بھوڑی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں جواب ملتا تھا کہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں پوچھتے تھی بھوڑی اممہ ہم کہاں جائیں گی ہم کب اپنے گھر پہنچیں گے اس کے بعد جب جناب سکینہ زندان کے دروازے کی صداقے پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بابا کا ذکر کرنی تھی تو دیکھیں بچوں کی ایک زینیاں گھتی ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو دوسرے بچے ضرور اس کے پاس تریب آگے کھڑے ہو جاتی تو جب بی بی سکینہ در زندہ باہر کے روتی تھی تو شام کے چھوٹے چھوٹے بچے زندان کے باہر آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے بی بی تم زندان میں کیوں ہو وہ بتاتی تھی میرا بابا گھر گھر میں مارٹا در گیا بی بی سکینہ بتاتی تھی کہ میرے بابا کا نام حسید تھا میرا نام سکینہ ہے میرے باپ نے میرا نام سکینہ اس لیے رکھتا کہ جب تک میں اپنے باپ کے سینے بنائی لیٹتی تھی نہ مجھے نید آتی تھی نہ میرے باپ کو سکون ملتا تھا جناب سکینہ بتاتی تھی میرا ایک اٹھارہ برس کا بھائی تھا جو ہمشکلے پیغمبر تھا جس کے سینے میں نیزہ مارا گیا جناب سکینہ بتاتی تھی میرا تتیس برس کا چچانہ جس کے بعد اٹھانے گئے میرا چھے مہینے کا بھائی آنی ازور تھا جس کے گھلے پہ نشانہ تھا کہ تیر مارا گیا اب در جناب سکینہ بچے کے مسائل سنتے تھے جس تذکرہ سنتے تھے تو اپنے گھروں میں جاتے تھے اور گھروں میں جا کے بچے اپنی ماں کو بتاتے تھے کہ اممہ زندان میں خوابدہ آیا اس میں چار برس کی بچی ہے جس کا گھڑکا جلا ہوا ہے جس کا ادامہ تھڑا ہوا ہے جس کے چہرے پتہ ماجوں کے نشان ہیں جس کے کارکی نموں کے اوپر خود جمع ہوا ہے یہ اممہ وہ بتاتی ہے اس کے بابا کا نام حسین تھا وہ بتاتی ہے اس کے چجا کا نام عباس تھا وہ بتاتی ہے اس کا بھائی آمچکلے پیغمبر تھا جب ماں یہ سنتی تھی تو اپنے شوہروں سے پوچھتی تھی کہ تمہیں خدا کی تصویر بتاؤ یہ اسیر گاؤں ہیں کہ ایسے عبادت کرنے والے نہیں دیکھیں ایسے قرآن پڑھنے والے نہیں دیکھیں عورتوں نے جب اپنے شوہروں بزور رہا تھا تو یہ مجبورن بتانا پڑا کہ یہ کوئی اور اسیر نہیں ہے یہ وہ ہے جن کے نانا نے اسلام پہنچایا ہے جن کے نانا کا کرمہ پڑھا جاتا ہے یہ سننا تھا کہ عورتوں نے اپنے شوہروں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ اگر یہ اسیر رہانہ ہوئے تو ہم بغادت کرنے تو یہ جنار سہینہ کے ذریعے بچوں تک پہنچی بچوں کے ذریعے ماں تک پہنچی ماں نے اپنے شوہروں کو دباؤ ڈالا تو دباؤ کی وجہ سے تری اسیر کو ان تحرینوں کو رہا کرانا پڑا مگر صلاح اس بیوی پر جس میں سب جو وطن پہنچا دیا مگر خدا آج بھی زندان میں سو رہی ہے آج بھی زندان میں سو رہی ہے مگر صاحب کی آباد بلد ہے اللہ آپ کو ایلی عظیمتہ فرمائے احمد حاصل صاحب کو اور تمام ازمائنس میں حصہ لینے والوں کی عجب کو زیادہ فرمائے دلدے کے اس دیلی گزے کہے کہ میں نے تاہیر جو علی صاحب سنا تاکہ ساکر حسین کہ بلائے مولدہ میں مولدہ گئے اور انہوں نے ایسے مسائد پڑھے کہ لوگ روتے روتے بے ہوشتے اب کوئی زاگر جب مسائد پہنچا ہے تو لوگ بہوال بلد گریہ کرتے ہیں تو زاگر کے دن کو سکول ملتا ہے کہ ہماری محنہ سوارا دو تو زاگر اترے تو زریعہ افر امان حسین کے پاس پہنچے تو کہاں کام ہے کہ اس محنہ تو فکول کیجئے گا یہ کہے کہ گھر گئے جس طرح مسوئے تو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کام میں تشریف لائے ہیں ہم آنے کے پیش کٹے اوپے ہیں کرتے کا دعوان پڑا ہوا ہے کونیوں کے کون بہتا ہے آبان دیوہ میرے زاگر تو نے کیا مسائد بھیان کیے کہاں کام اس نے راضے ہوئے کہاں ہماری ہمہ بہت روئی اگر ہم نے دوستے شکاہے تھے کہاں کام کیا شکاہے تھے کہ شکاہے کیا ہے کہ تم نے سب کا ذکر کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا جسے ہم اپنے سینے پس راتے تھے جس کا نام ہم نے سکینا اس کی اگر تھا کہ اس کے پہنے ہمیں سکو نہیں مرنا اس کے پہنے ہمیں سکو نہیں مرنا اس کے پہنے مولا حسین کو سکو نہیں ہاں میں کلدہ میں اور کلدہ کے حوالے سے بی بی سکینہ کے بہت مصائب سنے میں قوادیٰ شہد قریب پر حفاؤں جس کہتا ہے کہ پھر پر کہ جب بی بی سکینہ مدینے میں تھی اور دو ساری کی تھی تو مولا حسین انہیں گھوٹ ملے کے مولا بنی حاشر میں نکلے تو دیکھا ایک کانوں کی بانیاں بیشنے والا بھوڑ رہا تھے قرآن زمانے میں گری میں کچوں میں کان کی بانیاں بیشنے والے آتے تھے تو دیکھا ایک کان کی بانیاں بیشنے والا نظر آیا مولا حسین اسے خرید بھلایا تو دو بانیاں خرید کے اپنے ہاتھ سے اپنی سکینہ کی کانوں میں پہنا آتی عزیزہ یہ مدینہ ہے جہاں سکینہ کو بانیاں پہنا نہیں جا رہی تو شاہ میں بھریمہ ہے جہاں بانیاں اتاری رہی گئیں چار برس کی یقیمہ کے کانوں میں گیر بھی گئیں سنیے گا انشاء اللہ رولے کو بہت دورا دو بانیاں اپنے ہاتھوں سے بیٹی سکینہ کے کانوں میں پہنا ہیں اب جب سکینہ بیٹی کے کانوں میں بانیاں پہنا دی وہ بانیاں پہنے والا جنگے لگا تو مولا نے ورمائے رکو تمہیں پاس دو بانیاں اور بھی ہیں اس نے کہا ہاں 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 ہیں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ دے جو گے دعاق آپ حکم کریں جیسے ایمام نے فرمایا اس نے دو بانیاں نکالی مولا دو بانیاں اپنے ہاتھ سے سکینہ کے کانوں میں پہنا چکے تھے لیکن ہاں جو دو بانیاں اور خریدی یہ بی بی سکینہ کے چہرے سے مس کی چہرے کا سطح اتارا اس بانی والے سے کہا ان بانیوں کو اپنے پا رکھ لے اس نے کہا ہاں مجھے دو دے رہے ہیں کہ انہیں کبھی بیچنا نہیں انہیں ہمیشہ سینے سے لگا کے نکنا دیکھو آگر کہیں کوئی یتیم بچی نظر آ جائے تو تیری سکینہ کی طرح دو اس کے کانوں میں پہنا دینا میں کہوں گا اے میرے آبا ہرے آپ کو سب کی یتیماؤں کا اتنا خیان مگر آئے شاہ میں قریبا آئے سکینہ بی بی سکینہ کو ذکر ہو گیا مولا آباز کو ذکر نہ ہو تو بی بی سکینہ شکمہ کری خیموں میں آگ گئی چانے غریمہ آگ گئی سجاد کبستر ٹھینہ گیا تازیانے مالے گئے رائی کہتا کہ میں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے نکلا کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں کہ میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے کہاں میں نجم اشرف کا راستہ ڈھوڑ رہا ہوں کہ میں جب جا کے کیا کرو گے کہ اپنے دادا سے شکارت کروں گا کہ اتنے نیک بچہ ہو رکھا کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا رائی کہتا میں نے پوچھا تُم کسے گھوڑ رہا ہو تو بچے نے روکے کہاں میں سکینہ کے چچا کروں گا اب میں نے دماغ ہو گئی میں آباز کو ڈھوڑ رہا ہوں رائی کہتا میں نے اشارہ کیا اور نہر کے کنارے آباز کا ناشا پڑا ہے کب بچہ تو اٹھا ہوا جناب اعباز کے ناشے پہ پہنچا وہ ناشے کو ہرا ہرا کے کچھ کہہ رہا تھا رائی کہتا تھا سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہے بچہ مدینے جانے کو کہہ رہا لو مجل تمام کامیرہ کلے گا پھڑ گیا بچہ ناشے کو ہرا تھا کہتا تھا ابباز اٹھو سینب کی چاہتا ہی ہے ابباز سکینہ کے تمام سے مارے جا رہے ہیں ابباز ابباز اللہ حکم ابباز اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم مجل سکینہ مطلح حسین کی یدینی کے واسطہ مولا حسین کی بے قصی کے واسطہ محمد وار محمد کی حضمت کے واسطہ جناب سیدہ کے حفظہ واسطہ بانی منجل سمائے ناسد صاحب اور ان کے احسانہ ان کے تمام احسانہ اور تمام مومنین مومنان جس کا موجود ہیں ان کی توضیقات اضافہ فرما والے والے اس برونا وغا کو پوری دنیا سے ختم کر دے خصوصاً تمام مومنین فرش آزار جو پرش شفاہ اس کے ساتھ ہیں باستر حد رہیں کوئی کام نہ ہو سوائے ہمیں سنگاری سید شہدہ کے والے والے مولا حسین کی تین دن کی بھوک و پیاس کا واسطہ تمام اضطاران ایمان حسین کی جانو مالو عزت و عبادت فرما اللہ علیہ وسلم حضرت حجر کے زہور میں تعدیم کریں